محمد علی حیدر ہاں پر کئی ایسی مارکٹس کئی ایسی شاپس ہیں جو مہنگی پرفیومز کو سستے داموں تیار کرتی ہیں اور پھر خریدار جو کہ ایک عام آدمی ہے انہیں خرید سکتا ہے آخر وہ ان پرفیومز کو کیسے تیار کرتے ہیں اور ان کے تیاری میں کون کون سی ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے پہلے تو ہمارا یہ بزنس تھا کہ صرف میڈل کلاس ہی یہاں پہ آتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اپر کلاس بھی بہت ہیوچ کونٹی میں یہاں پہ آتے ہیں جیدہ اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ کریڈ ایوینٹس جو کہ مارکٹ میں سو پچانوے ہزار کے لگ بھگ قیمت رکھتی ہے وہ یہاں پر یہ کس طرح تیار کرتے ہیں اور پھر اس کی سیل کس قیمت میں یہاں پر ممکن بناتے ہیں جی اب آپ کے سامنے ہم کریڈ ایوینٹس بنائیں گے اورجنل مارکٹ پرائز اس کی جو ہے وہ نائنٹی فائیو ساؤزن میں ہے ہم آپ کو ففٹی ایمل میں یہ بنا کے دے رہے ہیں اور ہم یہاں پہ اس کو اٹھارہ سو سے دو ہزار میں بنا کے دیتے ہیں پر فیرم کو اور یہ جو اٹھارہ سو دو ہزار میں کریڈ ایوینٹس بنائے گا اس کو آپ رنجل کے ساتھ جب کمپیریزن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی فرق نیزر نہیں آئے گا یہ فریکنس ہے جی مین رسورس جو ہے ٹھیک ہے یہ بایٹ سے امپورتی ہے فرانس سے یہ الکول آگئی یہ پاکنسان سے ملتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی کا فوڈ گریڈ میں اس کے علاوہ اس میں کیمیکلز ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فکچر وہ ہم پہلی اس میں پریزرف کرتے ہیں تاکہ وہ الکول کے ساتھ مچور ہو جائے اس میں پھر آ جائے گا بنزو فون ٹو آئے گا اور جو تیسرا سالٹ آئے گا اس میں آئے گا ڈسن ووٹر آئے گا ٹھیک ہے اب لڑکا آپ کو یہ بنا کے دکھاتا ہے اب اس میں یہ ساڑے بارہ ایمل اس میں سالٹ آلے گا یہ پیکر ہے اس میں یہ ساری میرمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس میں ریشو ایڈ کرنی ہے اس کی جو کانٹیٹی کا تائیون ہے وہ کس بیس پہ آپ کرتے ہیں یعنی اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اس کی کانٹیٹی کتنی رکھتی ہے ہم 50 ایمل کی جو بارلز ہوتی ہیں اس میں ہم ساڑے بارہ ایمل فریکنس آل ڈالتے ہیں اور ہنڈرڈ ایمل میں ٹوٹی فائیمل ریشو یوز کرتے ہیں یہ سٹینڈر سائز ہے یعنی کہ سٹینڈر ریشو ہے یہ اور اگر تھوڑا سا کنسرڈ اگر ہم بڑھا دیں گے اس میں وہ آپ انہینس کروا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ پر فیوم جو ہے وہ تھوڑا سا آئیلی ہو جائے گا اس میں بینزو فون ٹو ایڈ کیا ہم نے اور ایکوہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں الکوہل ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک اس کا چھوٹا سا پروسیدر ہوتا ہے چھوٹا سا نہیں کہہ سکتے کوئی دس سے پندہ دن کا اس کو آپ نے ریفریجریٹر میں رکھنا ہوتا ہے مچور کرنے کے لیے اگر آپ ریفریجریٹر یوز اگر وہاں پہ نہیں رکھ سکتے تو کسی ڈارک پلیس پہ جہاں پہ روشنی نہ ہو وہاں پہ بھی یہ پر فیوم مچور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جو ایکچوال نوٹس ہیں وہ دس سے بارہ دن میں پروپر آتے ہیں باہر ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی اس کو آپ چوبیس گھنٹے بعد یوز کر سکتے ہیں آپ ابھی اس کو مکس کرنے کے بعد اس کا لیڈ اوپر لگائیں گے جو لیڈ کس طرح لگے گا اور کیا اس میں کی اپنی مشینری ایکو ٹھیک نہیں نہیں ایسا کوئی سی نہیں ہے اس میں چائنا سے بوڈل جاتی ہیں کچھ بوڈل ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں سکرو فارم میں یعنی کہ وہ سکرو ہوتے ہیں یہ ایک ریمبالی بوٹل ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو لڑکا بند کر کے دکھائے گا اس کا پلاسٹک پمپ ہوتا ہے اوپر اور ساتھ یہ ایک ہمارے پاس ہویا ہے ٹول ہے جس سے ہم اس کو پریس کر کے یہ بند ہو گئی بوڈل ٹھیک ہے اس کو اب تھوڑا سا یہ شیک کر رہیں گے یہ اور اس کو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ اس کو ذرا ٹرائے کریں اس وقت ہمارے بس پچانویں ہزار کی پرفیوم کتنے میں تیار ہو چیتی ہے جی اس وقت آپ کو یہ دو ہزار میں آپ کا ٹرائے نائنٹی فائیوڈالا پرفیوم دو ہزار میں ریڈی آپ کا یہ پاکستان میں کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسی کوئی پرفیوم کا کوئی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ اس کو باقاعدہ چکھایا جاتا اور وہاں سے کوئی آپ اس کا کوئی ڈپلومہ بغیرہ ہنسے کرتے ہوں یہ سب باہر سے یورپ سی آتی ہیں چندھیں ساری اور اس کو ہم بائی سال سے دن کر رہے ہیں اور اس میں کافی برینڈز ہیں جیسے گوچی ورسچی ارمانی اگر انیش میں آپ آتے ہیں تو ٹام فورڈ ہے کریڈ ہے لالیبو ہے فریڈنگ میل ہے بوڈیچیا کے ہیں جو اورشن کافی ایکسپنسیو ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ آپ کو انتہائی چیپ ریس میں ملیں گے ملک میں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں البتہ اس مہنگائی سے نبردازمہ ہونے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ لوکل انڈسٹری کو گروت کیا جائے تاکہ اس انڈسٹری کی گروت کے ساتھ ایک عام آدمی کی خود خرید خداثر نہ ہو دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان